بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں یاسر عرفانو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیلیورو میں کام کرنے والے حباب خوبی جانتے ہیں کہ اس جنوری دو ہزار چوبیس سے ڈیلیورو نے ڈیلیورو کو رائٹر جو ہے آپ فطورہ جو اپنا وہ مارکو دی بولو ٹکر لگا کے آپ واپس نہیں بھیتے تو وہ مارکو دی بولو پہلے لگا کے ڈیلیورو کو واپس بھیتے تھے جب پیمٹ آنے کے بعد تو آپ ڈیلیورو کے ایمیل آئی تھی کہ جنوری دو ہزار چوبیس سے آپ لوگ ڈیلیورو آپ کا فطورہ خود ہی ایجنسی انتراتے بے دے گی لیکن اس میں آپ کو ٹکٹ جو آیا نا وہ لگانی پڑے گی ٹکٹ کس طرح لگانی پڑے گی ٹکٹ تین مہینے کے بعد جنوری فروری مارچ تین دین مہینے کے بعد پھر اس سن اگلا تین مہینے اس سے اگلے تین مہینے اس کے بعد وہ کٹھی تین مہینوں کی ٹکٹ آپ کو پیمٹ کرنی پڑتی ہے ایجنسی انتراتے کو وہ ٹکٹ یہ نہیں ہے کہ ٹکٹ بالکل ختم ہوگی ہے مارکہ دی بولو ختم ہوگی ہے وہ دو یورو آپ نے نہیں لگانے وہ دو یورو آپ نے لگانے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیلیورو آپ کے بیعاف پیمٹ نہیں کرے گی آپ نے خود ہی پیمٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح پیمٹ ہوئی گی عام جو ریڈر ہیں ان کو شاید یہی ذہن میں ہے کہ وہ اگر پہلی بات ہے پیمٹ شاید کرنی نہیں ہے اس کی مارکہ دی بولوگر کرنی ہے تو وہ پھر آپ کو اس کے ساتھ جب آپ ریدیتی پی ایف اپنے اپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ وہ آپ کا کمرشلستہ وہ شاید کر دے گا کمرشلستہ ضرور کر دے گا کمرشلستہ لیکن جو ریدیتی پی ایف جو لیٹ جون میں شروع ہوئے گی تو جون جولائی میں تو یہ آپ کا جو پہلا ٹرائی سمسٹر اس کو تین مہینوں کہتے ہیں جنوری فروری مارچ اس کی جو ٹکٹ ہے اس کے جو مارکہ دی بولو آئین تین فطوروں کو وہ آپ کو اکتیس مہی تک جمع کرنے اکتیس مہی تک لیکن وہ ریدیتی پی ایف تو اکتیس مہی کے بعد لوگ وہ تو جولائی اگاہ ستمبر تک وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا اگاہ اس میں پھر وہ لگ جائے گی آپ کا اس کو آپ سے آپ کو زیادہ پیسے پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کی ڈیڈ لائن آپ کی اکتیس مہی تک ہے پہلے جو تین مہینوں کی آپ نے ٹکٹ پیمنٹ کرنی ہے تو آج کے اس ویلاغ میں رائیڈر حضرات کے لیے یہ ویڈیو منای جا رہی ہے جو ڈیلیورو رائیڈر ہے کہ آپ یہ اپنی مارکہ دی بولو جو دو یورو کی ہے یہ آن لائن خود کیسے پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اگر خود سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے یہ پیسے بچ جائیں گے آپ کے جانے کا اور آپ کے یہ ایک دیاری جو آپ اس کے پاس جائیں گے کمرشلسٹ کے پاس وہ بھی بچ جائے گی اور جو کمرشلسٹ آپ سے پیسے چارج کرے گا وہ بھی آپ کے بچ جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ عام فہم ویڈیو ہے عام بندے کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے چینل کے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہوئے گا یہ وہ فطورہ ہے جو ہم پہلے ٹکر لگا کے بیٹے تھے آپ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ دیلیورو نے خود دی وہ جو آپ کا فطورہ ہے جو آپ کو پیمٹ سے پہلے آپ کی ایمیل میں آتا ہے وہ دیلیورو خود دی آپ کے فطورہ ایجنسیاں ترہ تب بیٹے ہے تو آپ کو کرنا یہ ہی ہے کہ آپ گوگل میں جائیں گے گوگل میں جا کے آپ نے یہ لکھنا ہے فطورہ فطورہ ای کرسپی تیوی فطورہ ای کرسپی تیوی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے یہ ایجنسیاں ترہ تے کی ایک آگے سب سائٹ ہے ٹھیک ہے ایجنسیاں ترہ تے کی مین سائٹ میں جانے کے بجائے اس کا یہ ایک مقصود وہ ہے جو فطورے اور اس کی پیمٹ کے لیے فطورے کے لیے یہ انہیں نے بنائی ہے اس میں آپ نے لاغ انڈ کرنا ہے آپ نے جا اب لاغ انڈ کس طرح کرنا ہے آپ نے سپیڈ سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا کارتہ دینتیتہ الیکترونکس ہو کرنا ہے کارتہ دینتیتہ الیکترونکس کو آپ سپیڈ کے بجائے استعمال کریں یہ میرا مشہر ہے یہ سپیڈ سے بہتر ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور یہ آپ اپنا ایکٹیویٹ کرا سکتے ہیں اس کے لیے کسی پوستے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی جو سپیڈ آئی ڈی مناتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کارتہ دینتیتہ الیکترونکس کو آپ کی سپیڈ ہے اور یہ فری میں ہے اور فار ایور ہے اس کا کوئی پاسورٹ کا مسئلہ نہیں منتا ہے اس کا کچھ بہت نیا استعمال کرنا بہت آسان ہے کہ میں نے ویڈیو بھی اس کو منائی تھی کہ کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے لیکن وہ یوٹیو کی رسٹکشن ہے کہ وہ ویڈیو وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے تو کیونکہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا جو ہے ناو لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا جس اب آپ جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں یہ سروس دوں گا کہ وہ اگر اپنا کارتہ دینتیتہ الیکترونکس سپیڈ کے بجائے ایکٹیویٹ کرنا چاہے تو وہ مجھ سے اس چینل کے ثلور آپ تک کریں انشاءاللہ ان کے فری اف کاسٹ کوئی خرچے کے بغیر ان کا کارتہ دینتیتہ الیکترونکس سپیڈ کے لیے ایکٹیویٹ میں کر دوں گا تو اب یہاں پہ فطور کرسکی سی بھی میں آپ جائیں گے انتراکون چی آئی ای ٹھیک ہے چی آئی کارتہ دینتیتہ الیکترونکس سے جائیں گے یہاں آپ ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کار نمبر لکھ سکتے ہیں یا کارتہ دینتیتہ الیکترونکس کو نمبر لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ اپنا پہلے ایکٹیویٹ کیے ہوئے تو اس کے لیے میرا یہ ڈیٹا اٹھا لیتا ہے جب یہ ڈیٹا اٹھا لیتا ہے تو پھر آپ کا ایک وہ اپنے آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پہ اسی طرح سپیڈ کی طرح ایک کوڈ بیٹا ہے وہ کوڈ آپ کو یہاں چار ڈیجٹ کا کوڈ ہوئے گا وہ آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا جب وہ کوڈ آپ لکھیں گے تو پھر یہ آگے چل پڑے گا یہ کوڈ آپ کا لکھا گیا آپ کوڈ لکھا گیا تو یہ آپ نے یہاں پہ پروزگی کر دینا ہے جب پروزگی کریں گے تو یہ آپ کا انٹر ہو گیا وہاں پہ جہاں پہ ہم چاہ رہتے ہیں یہ فطور ایک رسپی تیوی تو آج آپ نے اپنی مرکہ دی بولو آپ نے خود آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے تین مہینے کی اکٹھی ٹھیک ہے یہ جنوری فروری مارچ کی اکٹھی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مارچ کے یہ اگلے مہینے کی نیکس کی پندھنہ تک یہ جنسین تراتہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ مارچ کی جو ہے یہ اپریل پندھنہ کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور آپ کی پیمنٹ کے لیے یہ آپ کو اویلیبال ادھر ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ اپنے کارتر دینتیتا الیکٹرونی کے ذریعے آپ انٹر ہو چکے ہیں آپ کو اوپر نام بھی لکھا آپ کو اوپر کوڈی فسکار بھی لکھا ہے آپ کو اوپر پرتیت ایوہ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ آیا اوپر سے یہاں پہ نیچے آتے جائیں نیچے آتے جائیں اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کنسلتسیون کنسلتسیون میں آپ نے جانا ہے یہ آپ اس کو میں دوبارہ اس کو وہ کر دوں گا آپ جب ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے ادھر ادھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے کنسلتسیون سے اوپر فتورہ الیکٹرونی کو اس میں آپ نے یہ جانا ہے جب اس میں جائیں گے تو یہ نیا آپ کا پیج کھلے گا اس میں سب سے اوپر لکھا ہے فتورہ الیکٹرونی کو فتورہ الیکٹرونی کو پہلی والی میں آپ نے جانا ہے پاگا منتو ایم بوستو دی بولو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ لکھا ہے پاگا منتو ایم بوستو دی بولو یہ آپ نے اس میں کر دیا جب آپ اس میں یہ کر دیں گے تو پھر یہ آپ کا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آگیا ہے پاگا منتو ایم بوستو دی بولو پرتی تیوہ اگر آپ کے ایک سے زیادہ پرتی تیوہ ہیں تو پھر اس میں آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگر ایک یہ آیا ہے تو وہ تو تو لکھا رہنے نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ پرتی تیوہ آپ کا یہ نمبر ہے یہ آپ کو بخوبی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پرتی تیوہ کے نمبر کیا ہے اور سال کیا ہے انہوں انہوں کہتے ہیں سال دوہزار چوبیس ٹرائی سمسٹر پہلا جب آپ دوسرے پہ کریں گے تو یہاں پہ دوسرا لکھا ہوا آ جائے گا ابھی دوسرا نہیں ہے کیونکہ پہلے یہ جنوری فروری مارچ ہے تو یہ اس کا لکھا ہوا آگیا اب یہاں پہ یہ چرکہ کریں یا یہ نیچے لکھا ہوا آگیا اب یہ دیکھیں ناظرین یہ اس میں یہ لکھا پرتی تیوہ وہ ہی پھر آپ کے لکھا ہوا ہے نمبر لکھا ہوا ہے کوری فسکال بھی لکھا ہوا ہے سال بھی لکھا ہوا ہے اور فطورے کتنے ہیں آپ کے تین فطورے ہوا ہیں جنوری فروری مارچ وہ آپ کے اس پہ یہ تینوں کے تینوں لکھے ہوا ہیں اب یہاں پہ یہ انہوں نے توتال ہے امپوستو دی بولو کلکولاتو دو یورو کے حساب سے ایک فطورے کے حساب سے تین فطوروں کا چھے یورو اس نے یہاں پہ خدم لکھے ہوا ہیں نیچے سے آپ نے یہاں پہ اب یہ چھے یورو بلکل صحیح لکھے ہوا ہیں یہ پاگامنٹو کرنی آیا تو یہ اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ کس طریق تک یہ ویلڈ ہوتے ہیں ایک میں آپ کو معلومات یہاں پہ دیتا ہے چلوں اگر آپ نے کام کیا فرض کریں ایک مہینہ بیچ میں کام نہیں کریا فروری میں نے کام نہیں کیا مارچ میں کام نہیں کیا تو تین مہینوں کے وہ پھر دو یورو ایک فطورے کا ہے مارکہ دی بولو تو وہ چار یورو بنیں گے آپ کے دو فطوروں کے تو چار یورو کے لیے انہوں نے سہولت دیا کہ وہ کہتے ہیں اگر پانچ یورو سے آپ کی کم کی مارکہ دی بولو آپ نے لینے لگے ہیں تو وہ آپ اگلے ٹرائی سمسٹر اگلے تین مہینوں کے ساتھ پیمنٹ کر دیں پانچ یورو سے کم کی بنتی ہے تو آپ کو اس پانچ یورو پیمنٹ آپ اگلے جو تین مہینوں کے فطوروں کے ساتھ وہ آپ اس کی پیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا یہ ڈیٹ بھی لکھی ہے کہ پہلا جو تین مہینوں کا ہے وہ اکتی مہی تک ہے دوسروں کو جو تین مہینے کا ہے وہ آپ کا تیس ستمبر تک ہے اور تیسرا جو تین مہینوں کا ہے وہ آپ کا تیس نومبر تک ہے یعنی کہ آپ تین مہینوں کے بعد دو مہینے اگلے اس میں آپ اپنی یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا گیا اب آپ نے یہ اس کی چھے یورو کی پیمنٹ مرکتی بولو کی پیمنٹ کرنی ہے اب آپ یہاں پہ آ جائیں یہ سب سے اینڈ پہ لکھا ہے یہاں دیتالیو یہاں دیتالیو پیجاب کریں گے تو یہ اس کا اب وہ آگے لے گیا کہ یہ آپ کا پھر لکھا ہے کودی فسکال ہے کس طریقے کو آپ انہوں نے فطورہ جو ہے نا یہ ان کو ملے یہ ان کے فطورے دیلیورو نے بھیجے ہیں اب یہ سارا کوئی لکھا ہوا ہے نمبر و فطورہ جو اس کا نمبر اس میں یہ آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کے دیلیورو نے آپ کے پراپر تینوں کے تینوں فطورے بھیجے ہیں کوئی مس نہیں ہے ٹھیک ہے کس ڈیڑھ کو بھیجا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اچھا اب آپ یہ یہاں پہ آپ کریں گے پروچیدی الپاگمینٹو کہ یہ جو سیکنڈ پہ لکھا ہو نیچے کہ آپ پاگمینٹو کی طرف جائیں گے ہم نے یہاں پہ یہ کلک کر دیا پاگمینٹو پہ جب جائیں گے تو یہ ناظرین یہ فائل کھل گی یہ والا پیج کھل گیا اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ پیرمنٹ کا آپ کا سارا پرتی تیور لکھا ہوا ہے کودی فسکال بھی لکھا ہوا ہے سال بھی لکھا ہوا ہے پہلا ٹرائی سمسٹر بھی لکھا ہوا ہے کتنے فطوریں ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہیں ٹھیک ہے جی تو تالے پوستو دی بولو چھے یورو لکھا ہوا ہے تو تالے دبوتو کتنی کٹے گی ای بیند آپ نے دینا ہے یہ آپ جو پیسے آپ کے کس طرح کٹیں گے ایجنسی انتراتا آپ سے چھے یورو کس طرح وہ کٹے گا تو آپ نے ای بیند دینا ہے ای بینم اسی طرح آپ جس طرح آپ کو آپنا سیل فون چارج کرتے ہیں آپنا کسی پیمٹ کرتے ہیں تو ای بین نمبر وہاں پہ لکھتے ہیں تو اس کالنم میں ہم نے یہاں پہ اپنا ای بین نمبر لکھنا ہے یہ ای بین اپنا اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اٹھانا ہے جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کو اُس میں سے ای بین آپ کا ملے گا میں آپنا ایبن دکھوں گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ناظرین آج آپ کا ایمین یہاں پہ لکھا گیا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ سے ایک ڈیٹ آپ نے اوپر لازم لکھنی ہے اگر یہ ایک ڈیٹ آپ اوپر نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کا نہیں جائے گا کیونکہ ایک ڈیٹ ورکنگ ڈیٹ اس کو آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہاں پہ ای بین آپ نے لکھ لیا آپ نے ڈیٹ بھی لکھ لیا یہاں پہ آپ کنسنسوں میں آپ نے یہ دونوں چیزیں ٹک کر دینی ہے یہ جو ٹک کریں گے تو یہ والا یہ پھر نلو ہو جائے گا انولتارا پاگومنٹو کہ آپ پاگومنٹو کے سبمٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ کا یہ اپنا دوبارہ چک کر لیں جب ساری چیزیں صحیح ہوئیں گی تو پھر آپ کا یہ یہ چل پڑے گا آگے آپ آپ نے یہاں پہ اس کو یہ پیرمنٹ کا کر دیں یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کنفرما یہ چھے یورو کی پیرمنٹ ہے آپ کی یہ جا رہی ہے پہلے سمسٹر کی تو اس کو آپ نے کنفرما کر دینا ہے جب کنفرما کریں گے تو یہ پہ آگے آپ کا آپ کا اپریسیون ہے کنکلوزا کن سچسو کن آئی دی پاگومنٹو آپ کا یہ آئی دی پاگومنٹو ہے سکرین شاٹ لے لیں کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ جب دیکھیں گے کہ اس کی پیرمنٹ نہیں کی تو یہ آپ کی پیرمنٹ آپ کی چلی جائے گی یہ آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ کی اس قرآن کی پیرمنٹ آپ نے چھے یورو کی پیرمنٹ پہلے سمسٹر کی آپ نے پیرمنٹ کر دی ہیں یہ گرین میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرین میں لکھا ہوا آگیا آپ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے آپ نے مارکہ دی بولو دو یورو کی جو ٹکٹ آیا وہ آپ نے خود پیرمنٹ کرنی ہے وہ آپ ڈیلیورو پیرمنٹ نہیں کرتا آپ نے خود پیرمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ یا کمرشلس تکے پاس جائیں گے یہ پیرمنٹ کرانے کے لیے ہر تین مہنے کے بعد آپ کو جانا پڑے گا تو یا یہاں اس چینل کے تھو یہ آپ آج آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے خود پیرمنٹ تین تین مہنے کے بعد مارکہ دی بولو کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل آپ کو سمجھ دیا کوئی دشواری ہو تو آپ اس چینل کے تھو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح مفید ویڈیو کے لیے یہ چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں اور اس چینل سے آپ کو اس طرح آپ کے مفید معلومات ملتی رہیں گے جو آپ خود سے کریں گے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی رہا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ